ہلو دوستوں آج کس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یدی آپ کا دھان جو ہے تقریباً تیس سے ریکر کے چالیس دن کے بھیتر کا ہے اور اس میں جو ہے ابھی بھی جو ہے گروتھ کافی کم ہے تو ایسے میں جو ہے آپ یوریا میں کونسی ایسی خاد ملا کر اپنے دھان کی فصل کے اندر ڈالیں جس سے جو ہے آپ کو ان کی کافی اچھے جو ہے پرنام دیکھنے کو مل سکیں تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے اسی کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپیاں ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا جو ہے مت بھولئے گا اس سمیں جو ہے تنہ شیدک کی جو سنڈی ہے اس کا بھی جو ہے آکرمن کافی زیادہ جو ہے دھانوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے اس کا کنٹرول کرنا ہے یدی آپ کے دھان میں روگ لگا ہوا ہے تو کوئی بھی یدی خاد ڈالیں گے تو اس کا جو ریلٹ ہے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو سرپرثم جو ہے آپ کو سنڈی کا جو ہے کنٹرول اپنے کھیتوں کے اندر کرنا ہے اس کے لئے جو ہے آپ کاٹ اپ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے پروفینو فوس جو ہے ملا کر یہ سپری کریں گے تو آپ کو اچھے جو ہے پرنام دیکھنے کو ملے گے یا پھر جو ہے آپ سریانٹا کی جو ایمپلگو آتی ہے اس کا بھی جو ہے تقریبا 100 ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے سپری کر سکتے ہیں یا پھر جو والیوم فلیکسی ہے اس کو بھی جو ہے آپ اجمع سکتے ہیں 100 ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے یہی تھوڑا مہنگے ہیں پرنام تو ان کے جو ریلٹ ہیں آپ کو اچھے جو ہیں سنڈیوں کے نینترل پر دیکھنے کو ملیں گے اب بات کرتے ہیں خاد کے وارے میں تو یدی آپ کا دھان تیس سے لے کر کے چالیس دن کا بھی ترکہ ہے تو آپ جو ہے اپنی فصل میں جو ہے یوریا کے اندر جو ہے آپ کو یہ دو چیزے میں آپ کو بتاؤں گا جن کو جو ہے آپ کو ملا کر ڈالنا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو لینی ہے تقریباً 30 کلو یوریا پرتی اکڑ کے حساب سے یہ ڈوج ہوگی کسان بھائیوں یعنی فلیکس 30 کلو آپ کو یوریا لینی ہے اور اس میں جو ہے آپ کو 5 کلو جو ہے اس کے اندر آپ کو جو بائو ویٹا آتا ہے پی آئی کمپنی کا اس کو جو ہے اس کے اندر ملانا ہے جو بائو ویٹا ہوتا اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے سی ویڈ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے جس میں کی ہائلی پورٹین یعنی کی پورٹین اس کے اندر کافی ہوتا ہے اس کے سوколے اس کے اندر جو ہے جبریلی کیسٹrale ہوتا ہے اس کے اندر سائٹوکین ہارمون ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو کافی سارے جو ہے مائęd کو نوٹرنٹ بھی ملتے ہیں یعنی کہ یہ کہیں کہ جتنے بھی دھان کی جو ہے گروت بڑھانے میں جو ہارمون جو سا ہی ایک بھومکہ نبھاتے ہیں وہ سب ہی اس کے اندر ودمان ہوتے ہیں جو کی بہت اچھا دھان کی فصل کے اندر یلٹ دیتے ہیں یعنی جو باروویٹا ہے تقریباً آپ کو پانچ کلو پرتی اگڑ کے حساب سے لے لینا ہے اور تیس کلو یوریا کے اندر آپ کو اچھے سے ملا لینا ہے یعنی جدی آپ کی دھان کی گروہ بہت کم ہے یعنی اس میں کلے بہت کم ہے پیلائپن کی بھی سمسیہ ہے تو اس میں آپ دس کلو پرتی اگڑ کے حساب سے میگنیشیم سلپیٹ جو کھاد آتی ہے اس کو بھی آپ ساتھ میں ملا سکتے ہیں یعنی کہ یعنی آپ کے دھان کی گروہ کافی کم ہے اس میں پیلائپن بھی ہے تو ایسے میں آپ اس میں میگنیشیم سلپیٹ جو کھاد آتی ہے کیونکہ میگنیشیم جو ہوتا ہے یہ سیدھے طور پر آپ کا کلوروفیل کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو یہ پودھوں میں بڑھا دیتا ہے جس سے ہمارے پودھوں میں ہریالی اچھی آتی ہے تو دس کلو پتی اگڑ کے حساب سے میگنیشیم بھی آپ کو اس کھاد کے اندر ایڈ کر لینا ہے پندو سابدھانی یہ برتنی ہے کہ جو میگنیشیم ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس کو یوریا کے اندر ملائیں گے تو یوریا کھاد آپ کی حلکہ پانی شوڑنے لگتی ہے تو اس کو آپ جلدی ملا کر جلدی اوپیو کر لیں یا پھر تھوڑا تھوڑا ملا کر اپنے کھیت کے اندر ڈالیں جیتا دیر تک ملا کر آپ یوریا میں ایک ساتھ نہ رکھیں نہیں تو آپ کی یوریا جو ہوگی وہ میگنیشیم کے حلکہ پانی کے سانمہیوں شوڑنے لگتی ہے اس کھاد کا ریولٹ آپ کو کافی اچھا دھان کے پسل کے اندر دیکھنے کو ملے گا اس سے آپ کے دھان کی جو گروہت ہوگی کے سانمہیوں وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نجر آئے گی تو امید ہے کہ جنکاری آپ کے کام آئے گی جنکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو کرپیاں ہماری چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا جو ہے مد بھولیے گا دھانیواد